حسن پاشا صاحب صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے صاحب اگر آپ تھوڑا سا اپنا ویو دے دیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ترمیم کو پھر ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو کانسٹیٹوشن ہے وہ ایک لائیو ڈاگومنٹ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ایولیشن پروسس چلتا ہے جس طرح باقی چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اس طرح کانسٹیٹوشنل اور قانون میں تبدیلیاں آنا ایک فطری عمل ہے اب اس سے کسی چیز سے میرا متفق ہونا یا کسی چیز سے میرا متفق نہ ہونا وہ ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا کہ کانسٹیٹوشن آف پاکستان ہی جب ٹرائکاٹومی آف پار کا فارمولہ دیتا ہے تو اس میں عدلیہ انتظامیاں اور موکننہ کی اپنی اپنی ڈومین بتا دیتا ہے اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پارلیمان کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے یا آئین آمنمنٹ کرے اب جو پہلا مسفدہ تھا جو ہمیں بھی پاکستان بار کانسل کو لا منسٹر جناب عظم نظیر طارد صاحب نے دیا تھا تو وہ واقعی اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ہم خود ابجیکشن ہم نے کیے اور سارے چار گھنٹے ہم نے ان کو ہارٹ سیٹ پہ بٹھائے رکھا اور ہر طرف سے منتخب کی عادت جو تھی لوئیرز کی انہوں نے ان پہ ترہ ترہ کے سوال کیے اور انہوں نے کسی میں کامیاب ہوئے کسی میں ناکام ہوئے لیکن جو تصور دیا گیا کانسٹیوشنل کوٹ کا سیپریٹ چیف جسٹس اور پھر ساتھ ہی چیف جسٹس سپریم کوٹہ پاکستان وہ چیز حضم نہیں ہو رہی تھی کہ دو چیز جسٹس کس طرح رہیں گے اختیارات کی کھیچہ تانی ہونی ہے اور یہ سسلہ ختم نہیں ہونے والا بہرحال یہ ہو گیا گورنمنٹ جو ہے وہ اتحادی جماعتیں سٹیپ ڈاؤن کیا اور اس میں یقیناً مولانا صاحب کا یعنی جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کا بھی عمل دخل ہے پی ٹی آئی کے زومہ ہر جزا پہ پاشا صاحب اگر آپ اجازت دیں سر آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہو آپ نے جیسے کہا کہ جو پہلا مسعودہ تھا وہ آنکسیپٹیبل تھا کیونکہ اس میں دو چیف جسٹسز بن رہے تھے سر بٹ ابھی بھی یہ تنقید تو ہو رہی ہے کہ اگر کانسٹیوشنل بینچز الگ ہو جائیں گے اور ان کو کوئی اور کانسٹیوٹ کرے گا کہ وہ پاور اگر چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں ہوگا اور چیف جسٹس کے پاس نون کانسٹیوشنل کیسز ہی رہ جائیں گے تو وہ پھر نام کے ہی چیف جسٹس ہوئے نہیں نہیں دیکھیں یہ بھی بڑی غلط بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کانسٹیوشنل چیف جسٹس اگر ہوتا تو اور بات ہی کانسٹیوشن بینچز کا جو تصور ہے اور جو مطالبہ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا جمیعت علماء اسلام کی طرف سے آیا ہماری طرف سے آیا کہ کانسٹیوشن بینچ بن جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آج اعتراض براہ اعتراض کیا جا رہا ہے کل جب بریسٹر گور علی خان وہ کر رہے تھے پریس بریفنگ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہمیں اس ترمیم پہ اعتراض ہے اور فلاں فلاں شک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کا گلہ گھونٹنے والی بات ہے پابندی لگانے والی بات ہے کتن نہیں انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ ہمارا جو بانی چیئرمین پہ جو پابندیاں ہیں غیر ضروری طور پہ ان کو ملکات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہمارے ورکرز کو مسنگ پرسن ہو گئے ہیں ان پر تشدد ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم گوٹنی ایسا نہیں دے گئے ماف کریے گا سر آپ بات کر رہے تھے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کی سر تو اس میں آپ کے خیال میں چیف جسٹس آپ کے پاس اگر بینچز بنانے یا کانسٹیوشنل بینچز بنانے کی پاور نہیں بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کے خیال میں نہیں میری بات سننے کانسٹیوشنل بینچ جو بننا ہے وہ سیپریٹ ہوگا یعنی اس نے صرف کانسٹیوشنل ورک کرنا ہے اور ایک بات ضرور ہے اس میں کہ اس میں جو چیف جسٹس آپ پاکستان ہوں گے یعنی سپریم کورٹ کے جو چیف ہوں گے وہ اس میں ویدو بدل نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں پارلیمان کی ایک دومین کی ایک اختیار تھا اس کو استعمال کیا گیا اور یہ امینڈمنٹ لائی گئی میں یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو اختیار ہے اس کا استعمال ہوا ہے کیا اس میں کہیں دونز دانلی ہوئی ہے بالکل بھی نہیں ہوئی اگر کوئی ہوتی تو سامنے آ جاتی ہے